بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ افصال آج ہم بات کریں گے کہ کل جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ان کے جاجے صاحب آنکر مارکس کے بعد اوویسلی ابھی اس پورا ڈیٹیل فیصلہ تو نہیں آیا ابھی یہ ہیرنگ چل رہی ہے دوست مزاری کو بھی بلایا گیا پھر وہ نہیں آئے لیکن یہ ضرور انہوں نے کہہ دیا کہ جو حمزہ شہباز ہیں وہ پنجاب کے ٹرسٹی وزیرعالہ ہیں اور اوویسلی پتا چلے گا کہ سپریم کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور ابھی تک کہ جتنے ریمارکس ہیں جتنی ابزرویشنز ہیں اس میں یقینی طور پہ یہی لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ آئے گا اور پروے زلاحی جو ہیں وہ وزیرعالہ پنجاب بن جائیں گے کیونکہ ان کے ووٹ زیادہ تھے اور دوست مزاری نے آئین کے سکسٹی سری اے جو آرٹیکل ہے یا سپریم کورٹ کی جو اپنی ججمنٹ ہے اس آئین کے آرٹیکل کو لے کر اس کی غلط تشریح کی ہے اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف آپ کو کہا جاتا ہے آپ ٹرسٹی وزیرعالہ ہیں آپ کے اختیارات محدود ہیں ان فیکٹ موطل کر دیے جاتے ہیں آپ کے اختیارات لیکن آپ آج اپنی کابینہ بنا لیتے ہیں اور کابینہ بھی کیا اعتزاز صاحب سے ہم نے پوچھا اس حوالے سے تو اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل کنٹیمٹ آف کورٹ کی طرف جا سکتا ہے کتنی بڑی تعداد میں آپ نے کابینہ بنا لی ہے ٹرسٹی وزیرعالہ کا چلیں لفظ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں جیسے خود پیپلز پارٹی اور خود اعتزاز صاحب بھی کر رہے ہیں کہ جی ٹرسٹی لفظ کی کوئی آئین میں گنجائش نہیں ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے سر پر کالے بادل منڈلا رہے ہیں اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ چیف جسٹس صاحب کے الفاظ ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز کے حوالے سے یہ ریمارکس دیئے تھے کل دوست مزاری کی رولنگ کا ذکر کرتے ہوئے تو ایسے میں آپ نے حلف لے لیا 59 رکنی کابینہ جو ہے وہ بنا لی اب پاکستان کی معیشت کو دیکھئے پاکستان کی معشی بدحالی کو دیکھئے یہاں پر جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس سفر کرنے کے پیسے نہیں ہیں اور یہاں پر آپ جو ہے آپ کا فیوچر یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے لیکن آپ جو ہیں وہ اتنے زیادہ تعداد پر مشتمل اپنی کابینہ بناتے چلے جا رہے ہیں اب سرکاری اخراجات جو ہیں وہ ان کے وہ اپنی جگہ ہیں سرکاری گاڑیاں فیول ہر قسم کی چیز ہوگی اور کل کو پتا چلے گا کہ جناب وہ تو حمزہ شہباز صاحب تو وزیرالہ رہے نہیں تو یقینی طور پر کابینہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ ساری پریکٹس کرنے کی ضرورت کیا تھی اب سپریم کورٹ میں اسلامباد میں کل یہ ہیرنگ ہے جو کہ آلڑی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے جس میں پی ڈی ایم کے سیاسی لیڈران جو ہیں وہ کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہنچیں کیونکہ یہ تو تمام سیاسی جماعتوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مل کر جائیں گے چوری شہباز صاحب کے حوالے سے بھی یہی خبریں ہیں کہ وہ بھی خود جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر لیکن یہاں اسلامباد کے ریڈ زون کے اندر انٹی رائٹس فورس جو ہے وہ تائنات کر دی گئی ہے خدا نہ خواستہ لائن آرڈر کے سیچوئیشن نہ بن جائے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ اس کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ سوال یہ ہیرنگ کل ہے سپریم کورٹ میں تو اتنا زیادہ یہ جلدبازی دکھانے کی ضرورت کیا تھی اتنی جلدی میں یہ کابینہ بنانے کی ضرورت کیا تھی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کورٹ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ دیکھیں ہماری تو اب حکومت بھی بن گئی ہے ہماری تو کابینہ بھی بن گئی ہے تقریباً ساٹھ کے قریب عاقین ہے تو کیا سپریم کورٹ اس سے متاثر ہو جائے گی وہ کہے گی نہیں نہیں اب تو آپ نے کابینہ بنا لیا تو بلکل کنٹینیو کریں اب تو آپ وزیرالہ کے حدے پر ہی برقرار رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کو اتنا زیادہ رش کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیوں کہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی ججز کے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین چل رہی ہے ان کو دباؤ میں لانے کی ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ جو آج کابینہ کی حلف برداری والا اقدام ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس کو بھی عدالت پر یا انہی ججز پر ایک طریقے سے اثر انداز ہونے کے لیے ایک اٹیمٹ کیا گیا ہے جو کہ اگر قانون کو آپ سامنے رکھیں آپ آئین کو سامنے رکھیں تو وہ بے سود ہی جاتا دکھائی دے رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کب تک یہ تماشے کرتے رہیں گے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں جس انداز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ایک آئینی بہران ہے کسی کو نہیں پتا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اتنے عرصے سے وہاں پر ہم صرف اور صرف جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی کس طریقے سے کون مار رہا ہے ایک دوسرے جماعت کی ممبران کو کس طریقے سے وہاں گالم گلو چوری ہے پورا اسمبلی کا ایوان کا محول جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے وہاں پر کوئی کسی قسم کا کام جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں کیونکہ کون ہے کون بیٹھا ہے پنجاب کے لوگوں کے سرو پر کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کس نے رہنا ہے کس نے نہیں رہنا ہے کس کے ہاتھ میں پنجاب کا مستقبل ہے کون آئے گا اور فیصلے کرے گا یا پھر ایسے ہی چلتا رہے گا ایک شدید آئینی بہران ہے تو آئی تھنک یہ اب تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے ابھی بھی اس طریقے سے پنجاب کو لے کر فیصلے نہیں کیے تو آپ پورے ملک کا مستقبل آپ وفاق میں بیٹھے ہیں آپ مستقبل جو ہے پاکستان کا دعو پہ لگا رہے ہیں اگر آپ اسی طریقے سے کرتے رہے اگر ججز کے خلاف تنقید کرتے رہے کل کو ججز آپ کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اسی کیمپینگ کو مزید اس میں شدت اختیار کر جائیں گے اور یہی ججز ہیں جو کل پاکستان تحریک انصاف جن کے حوالے سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی رات کو عدالتیں کھولنے کی ضرورت نہیں تھی تو حق میں فیصلہ آ جائے تو ججز بہت اچھی ہو جاتے ہیں عدالتیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں آزاد عدالت ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ججز ہی کہیں اور ملے میں ہیں یا ججز جو ہیں وہ یک طرفہ فیصلے کر رہے ہیں اور پاکستان مسلمی نواز کو پورا یقین ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے اگر ان کو یہ یقین نہ ہوتا کہ ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے تو یقینی طور پیسہ وہ ٹویٹ بھی نہ کرتی ہیں کل بہرحال ایک اور کام جو کرنے جا رہی ہے پی ایم ایل این یہ حکومت وہ یہ کہ اس کو مزید طول کیسے دیا جائے جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کو توالت کیسے دی جائے فل کورٹ بینچ کا جو مطالبہ ہے ان کا اس حوالے سے کل وہ ایک پیٹیشن سپریم کورٹ کے اندر دائر کرنے جا رہے ہیں یہ بینچ ٹوٹے ایک فل کورٹ جو ہے وہ بنے اور اس کے اندر تمام جوجہ صاحبان کے سامنے جو ہے وہ ہم اپنا مقدمہ پیش کریں سو یہ کل کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ مزید حمزہ شہباز کے معاملے پر کس طریقے سے ڈیلینگ ٹاکٹکس جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں